بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین پروگرام کا آغاز تو اس خبر سے کریں گے کہ آج ایک مرتبہ پھر کیوں اسلامباد ہائی کورٹ پر نظریں ٹکی ہیں عمران خان اور برشاہ بی بی صاحبہ کا کون سا بڑا اہم مقدمہ اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر سمات آنے جا رہا ہے کون سا بینچ ہے کیا فیصلہ متوقع ہے اس خبر سے اپنے بلاؤں کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پروگرام کے جو دیگر اہم خبریں ہیں خاص طور پر تحریک انصاف نے فائنل کال کی احتجاج کی جو کال ہے وہ کیوں واپس لے لی اس معاملے کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کچھ دیگر خبریں بھی ہیں لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے کہ جن دوستوں کے جانب سے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا ان سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو پہلی خبر سے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک تو آر اسلام آباد کی ایڈسٹیک عدالت میں بلکہ نیاب کوٹ میں جو نواز شریف آصف علی زداری اور سابق و عزیر آزم یوسف رضا گلانی کے اخلاف توشا خانہ کیس کا کہ کس فورم پہ جائے گا محفوظ کیا گیا فیصلہ ستنایا جائے گا اس کے علاوہ ناظرین جو اسلامباد ہائی کوٹ ہے اسلامباد ہائی کوٹ میں ناظرین جو امران خان صاحب اور بلشا بیوی سہوہ کو توشا خانہ ون کیس میں جو کنوکشن ہوئی جس میں چودہ سال کی صدا ہوئی جرمانہ بھی کیا گیا اس سزا کے فیصلے کے اخلاف اپیلیں آج فیڈرل ہائی کوٹ میں یعنی اسلامباد ہائی کوٹ میں زیر سماعت آئیں گے شیفرسہ عمر فاروق صاحب ہیں ان کے ساتھ جسٹس میاں گلہسن اور انگزیب صاحب ہیں اور اس کیس کے آخری سماعت میں آپ دیکھنے والوں کو یاد ہوگا کہ نیاب کے سپیشل پروسیکیوٹر امجد پرویز نے عدالت کے سامنے یہ مدہ رکھا تھا کہ اس کیس کو ریمان کر دیا جائے کیونکہ اس کیس میں جو نیچے ٹرائل ہوا ہے اس میں سکم موجود ہیں اور جب امجد پرویز نے یہ درخواست استدا کی اور بظاہر ایسا امکان لگ رہا ہے کہ شاید یہ مقدمہ نیچے ریمان کر دیا جائے اور پھر عمران خان اور برشاہ بی بی سہبہ کا توشہ خانہ ون کیس میں دوبارہ سے ٹرائل یا آرگومنٹ ٹرائل کوٹ میں دینا پڑے تو اس پہ عمران خان صاحب نے کیا حکمت عملی بنائی تھی جو کہ فیصل چودری صاحب کو کنوے کی گئی کیس طیفہ مانگا گیا دو طیفوں کا مطالبہ کیا گیا ایک چیئرمن نیپ کا اور دوسرے جو نیپ کے تفتیشی ہیں توشہ خانہ ون کیس میں اس میں کہا کہ تفتیشی اور چیئرمن نیپ جہاں وہ ریزائن کر جائے تو آج کیس کی سماعت ہو نہیں ہے پراسٹیکوشن کی استدا بڑی کلیر ہے کہ ریمانٹ کر دی جائے عمران خان صاحب کے لیکل ٹیم مخالفت کر رہی ہے جو دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا فیصلہ سامنے آتا ہے اس کے علاوہ ناظرین آئی جی اسلام آباد کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے اسلام آباد کی سیشن عدالت میں جو پی چیئے کے درخواست ہے اس پر بھی سماعت ہونے جاری ہے آئینی بینچ کی ناظرین اگر ہم بات کریں تو آئینی بینچ میں بچوں کی ہیومن ٹریفیکنگ اس کیس کی بڑی اہم سماعت ہوگی ٹریفیکے میں سکولوں کی سرکاری سکولوں کی ابتر حالت حالت زار کے خلاف سو موٹو کیس کی سماعت ہونا ہے اور پھر جو سپریم کورٹ کی رولنگ کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں جو کہ سابق چیف رسو مرتب بندیال نے دیا جس کی وجہ سے حمزہ شہباز شیف پنجاب کی وزیراعلا نہیں رہے اور پرویز الہی وزیراعلا بن گئے اس فیصلے کے خلاف حمزہ شہباز شیف پھر نظر سانی کیس کے بھی آج آئینی بینچ میں سماعت ہوگی مراد علی شاہ ناہلی کیس کو بھی آج زیر سماعت لائے جائے گا آئینی بینچ میں اور پھر جو آڈیو لیک کمیشن بنا تھا بندیال صاحب کے دور میں جب عمران خان صاحب کی آوڈیز آ رہی تھی سائفر کے حوالے سے تریکن صاحب کے رہنماؤں کی آ رہی تھی اور بوشہ بی بی سہبہ کی سابق چیف جسے میں ساکب نصار کی ساکب نصار کی بیٹے کی سابق جج کہوں کیا کہوں مظاہر نکوی صاحب کی آڈیو پرویز علاہ صاحب کی آڈیو محمد خان بھٹی کی آڈیو اور بندیال صاحب کی جو ساس ہیں ان کی آڈیو تو اس حوالے سے ایک کمیشن بنایا گیا تھا بندیال صاحب جب چیف جسے سے پی ڈی ایم کی پہلی حکومت تھی جس کی سربراہی اس وقت کے جج جسےس قاضی فائزہ کو سونپی گئی تھی اور اس کمیشن میں جسےس آمیر فاروق صاحب اور جسٹس نئی مختر افغان صاحب کو شامل کیا گیا تھا جو اس وقت بل ترتیب اسلامباد ہائی کورٹ اور بلوشستان ہائی کورٹ کے چیف جسس سہبان تھے آمیر فاروق صاحب تو ابھی بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس ہیں نئی افغان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں تو یہ کمیشن بننا تھا اور اس کمیشن نے کچھ نوٹ سے جاری کر کے اہم کرداروں کو سمن بھی کیا تھا لیکن اس کے خلاف عمران خان یعنی اس کمیشن کے خلاف عمران خان اور کچھ دیگر لوگ جو ہے آبی زباری صاحب سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ان کی بھی آڈیو آئی تھی وہ چلے گئے تھے بندیال صاحب کے پاس اور بندیال صاحب نے درخواستوں پہ جو عمران خان صاحب نے اور دیگر لوگوں کے طرف سے دائر کی گئی اس پر سماعت کر کے آڈیو لی کمیشن کو کاروائی سے روک دیا تھا تو آج اس کیس کے بھی آئینی بینچ میں سماعت ہونا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کیس میں وفاقی حکومت جواب کیا داخل کرتی ہے یا آئینی بینچ کی ابزرویشن کیا آتی ہے کیا آئینی بینچ یہ کہہ کے ان درخواستوں کو ڈسپوز آف کر دے گا کہ جس کمیشن کے خلاف یہ لوگ درخواستیں لے کے آئے تھے عمران خان صاحب تھے یا باقی سپیم کورٹ بار کے سابق صدق تھے وہ کمیشن تو رہا نہیں اس کمیشن کے سربراہ ریٹائر ہو چکے ہیں ایک تو یہ ان ریمارکس یہ اوپر کیس ختم ہو سکتا ہے دوسرا حکومت کا سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے یہی سٹیٹمنٹ اور تیسرا اس میں اگر حکومت یہ نکتہ لے کہ ہم نیا کمیشن بنانے جا رہے ہیں کسی ریٹائر جائج کی سربراہی میں بنائیں گے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کیس میں آئینی بینچ جو دائر کی درخواستیں ہیں آرڈیو لیگ کمیشن کے خلاف ان درخواستوں کی کیا فیڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے ایک یہ معاملہ بھی ہے اس کے علاوہ ناظرین ہائی کورٹ کے چیپ جسس سہبان کے سواب جدی اختیارات کے خلاف جو میاں دعوت کی درخواست ہے اس پر بھی آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سماعت ہونے جاری ہے اب ناظرین آجاتے ہیں جو پاکستان تریک انصاف کی فائنل کال کا معاملہ ہے تو کیوں وہ واپس لے لی گئے معاملہ ناظرین یہ ہے کہ جو پچھلے دو دن ملاقاتیں ہوتی نہیں اڈیالا جیل میں جناب گنڈاپور صاحب کی ساتھ میں بریسٹو گور صاحب کی پہلے روز بھی دو روز پہلے دو گھنٹے تک ملاقات ہوئی ودشتہ روز بھی دو گھنٹے تک ملاقات ہوئی لیکن اس ملاقات کی ڈیٹیل میں آنے سے پہلے آپ کو بتاتے جائیں کہ پی ٹی آئے کے تین رہنما بریسٹر گور علی خان صاحب سابق سپیکر قومی اسمبلی عصد کیسر صاحب اور سنی تحاد کانسل ابلیق پاکستان تریک انصاف کے چیف ویپ نیشنل اسمبلی آنگمین ڈوگر صاحب نے ایک ملاقات کی اور اس ملاقات میں پی ٹی آئے کے ان تین رہنماوں نے سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب سے ملاقات اور اس میں یہ درخواست کی کہ آپ معاملے میں سالسی کا کردار ادا کریں ایاز صادق صاحب بیسے بھی اپنی طبیعت کی اعتبار سے صلح جو انسان ہیں پاچی سے معاملات کو حل کرنے کی حد تول امکان حد تک کوشش کرتے ہیں یعنی اگر روشنے کی کرن نہ بھی نظر آ رہی ہو تب بھی وہ کوشش کرتے ہیں تو ایاز صادق صاحب نے اس بات پہ کہ آپ سالس بنیں پی ٹی آئے کی ڈیلیگیشن کی انہیں یہ جواب دیا کہ پہلے آپ منڈٹ لے کے آئیں اگر آپ کو منڈٹ مل جاتا ہے تو پھر ہم پارلیمنٹ کے سطح پر یہ گفتگو کر لیں گے اب ناظرین معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو ایک مسئلہ ہے کہ چوبیس نومبر کے احتجاز کی کال وہ دے چکے ہیں اور چوبیس نومبر کی احتجاز کی کال کے بعد جو ایک مومنٹم بنتا ہے وہ مومنٹم ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نہیں بنا سکی ہے اور اس کی کئی وجہات ہو سکتی ہیں اور سب سے بڑی وجہ جو ریسنڈ پاس میں چند مہینوں میں جو ہوا کہ احتجاز کی کال پھر احتجاز کی کال پھر احتجاز کی کال یعنی آپ نے یعنی وہ احتجاز جس کا نام سننے کے بعد حکومت کی یا متعلقہ اداروں کی متعلقہ شخصیات کی کامپیں ٹانگ جاتی تھی یا ٹانگیں کامپ جاتی تھی یہ امران شفکت صاحب سے میں نے سنا اب اس احتجاز کی کال کا کسی جگہ پر اثر نہیں ہو رہا وہ احتجاز کی کال جو ہے وہ بے اثر ہو کے رہ گئی ہے اور اپنے عظم واملہ یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ مومنٹم نہیں بن رہا مومنٹم نہیں بن رہا اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پریشان ہے اور اب مسئلہ پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن کے ساتھ یہ ہے کہ مینڈٹ یا گرنٹی کیسے لے کے آئیں گرنٹی مل بھی جائے اور لے کے آ بھی جائیں تو سامنے والے اس گرنٹی پر اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے کیونکہ بات کر کے اس بات پر قائم نہ رہنا یہ امران خان صاحب کا خاصہ ہے ان کی کوالنٹی ہے اب گزشتہ روز جب ملاقات ہوئی جب گنڈا پور صاحب گئے بریشتر گور صاحب کو لے کے اب وہ وہاں پہ ٹھہرے ہیں ملاقات شروع ہوتی ہے گنڈا پور صاحب صرف پہلے بریشتر گور صاحب جو ہیں وہ امران خان صاحب کی خدمت میں جو ریپورٹ کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امران خان صاحب سے جیسے انہوں نے بڑی مشکل سے کہا تو میں بھی یہ سوچ رہا ہوں بھی کہاں سے شروع کروں جو بات انہیں نے کی اس میں کہا کہ خان صاحب کریکڈوان شروع ہو چکا ہے اور بندے ہمارے ڈرے ہوئے ہیں انڈرگراؤنڈ ہو رہے ہیں اور کریکڈوان بھی بڑا سخت ہے دعا پیسہ کریں کہ احتجاز کی جو فائنل کال آپ نے دی ہے 24 نومبر کی وہ آپ پاپس لے رہے ہیں اچھا امران خان صاحب سن رہے ہیں اور مرشو گور صاحب بتا رہے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ تڑکہ لگانا اپنی اس بات کو تڑکہ لگایا کہ کریکڈوان کی وجہ سے بندے بھی کمائیں گے ہم جتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اتنا بڑا مجمع بھی اکٹھا نہیں کر پائیں گے اگر ہم اکٹھے کر کے بندے لے کے آ بھی جائیں رکابتوں کو عبور کر کے رکابتوں کو توڑتے ہوئے اور آ کے اس آبابات میں بیٹھ جائیں تو خان صاحب سردی بڑھ رہی ہے سردی زیادہ ہو جائے گی اور سردی کی شدت میں اضافے سے لوگوں کو بٹھانا لوگوں کو وہاں پہ مطلب قائم رکھنا ان کا کھانا پینا باقی انتظام کرنا یہ آسان نہیں ہوگا جب سردی بڑھ جائے گی اور پھر وہاں پہ پارٹی کی للائیاں ان کا ذکر بھی کیا گیا تو خان صاحب نے یہ سنا اور بس ملاقات ختم ہو جاتی ہے جو جتنا حیدر شہر عزی صاحب نے ریپورٹ کیا لیکن اس ملاقات کے حالے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ امران خان صاحب نے گنڈا پور صاحب کو ٹاسک دیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کریں وہ تو نا فیش سیونگ شاید اس کے لیے اور دوسرا بیسٹر گور صاحب کو ٹاسک دیا کہ آپ حکومت کے ساتھ رابطہ کریں اب یہاں پہ جو چیز جو ایک دماغ میں آتی ہے کہ آپ نے تو باقتیار پاورفل لوگوں کے ساتھ آپ نے مذاکرات کرنے تھے تو یہ بریشتر گور صاحب کو مینڈٹ کیوں دیا گیا کہ آپ حکومت کو بھی انگیج کریں اور پھر پی ٹی اے کا ڈیلیگیشن جاتا بھی ہے آیاں صادق صاحب کے ساتھ ملتا بھی ہے اور سالسی کی بات بھی کی جاتی ہے اور جتنے مطلب اب تک بات ہوئی ہے اس میں مران خان صاحب سیٹسپائیڈ بھی ہیں لیکن یہ جو بات ریپورٹ کی ہے حیدر شیرازی صاحب نے کہ تحریک انصاف کے رہنما ہونے جا کے مران خان صاحب کو فائنل کال کے اتجاج واپس لینے کی تجویز دے دی ہے یعنی پارٹی کے سطح پہ اگر بریشتر گور صاحب چلے گئے ہیں اور گنڈپور صاحب چلے گئے ہیں تو پارٹی کے سطح پر تو یہی فیصلہ ہے کہ یہ کال واپس لے لی جائے اور اس کی وجہات میں کیوں واپس لی جائے وہ بھی جا کے خان صاحب کو بیان کی لیکن خان صاحب اب یہ جمعرات کا دن دیکھنا چاہتے ہیں اور آج جمعرات کا دن ہے لیکن ناظرین یہ جو خبر حیدر شیرازی صاحب نے ریپورٹ کی اس پر جب موقع پر لیا گیا بریشتر گورلی خان صاحب کا تو بریشتر گورل صاحب نے اس خبر کی تردید کی اور کہا کہ میں نے ملاقات میں تو تھا میں گنڈپور کے ساتھ لیکن میری وہاں پہ جا کے مران خان صاحب کے ساتھ بات نہیں ہوئی جو بات بھی ہوئی وہ گنڈپور صاحب نے کی اب اگر گنڈپور صاحب کی بات کو ہی لے کے چلیں تو ناظرین ماضح ہے اپکس کمیٹی میں جو کہا گیا کہ آپ یہ جلد سے مجمع اس قسم کی سیاست چھوڑ دیں انتشار پھیلتا ہے اعتمی استعقام ہوتا ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی تو وہ پیغام بھی تھا اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ محسن نکوی صاحب سے بھی بڑے تعلقات اور مراسم گنڈپور صاحب کے ماضی میں بھی اکٹھے بیٹھ کے پرنس کانفرنس بھی کرنا اور خبر پخون خواب پشاور میں ملاقات اسلامباد میں یہاں پر ملاقات تو ان کو پیغام دیا گیا ہے گنڈپور صاحب کو کہ آپ یہ جد چھوڑ دیں یہ احتجاد جلسے جلوس والی فینل کال والی آپ کو اسلامباد میں داخل ہونے نہیں دی جائے گا تو یہ پیغام بھی یہاں یہ بات بھی جا کے گنڈپور صاحب نے مراکھان صاحب سے کی ہے کہ اب کی مرتبہ سختی بہت زیادہ ہے اور ہزاروں کی تعداد میں پولس کی نفری اسلامباد میں لگا دی گئی ہے میں کچھ حقائق بھی ادعاد و شمار بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ویسے خان صاحب کی اس پائنل کال کی مولانا صاحب نے بھی مخالفت کر دی ہے اور مولانا صاحب کیا کہتے ہیں کہ ایک تو تحریک انصاف میں حکمت عملی بنانے والے لوگ نہیں اور پھر یہ نامناسب کال ہیں ان کی چوبیس نومبر کو اور جب بار بار آپ احتجاز کی کال دیتے ہیں تو مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس احتجاز کی وقت اس احتجاز کی احمد بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن برحال وفاقی حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کہ اس چوبیس نومبر کے احتجاز کی موقع پر اسلامباد میں اسلامباد پولیس تو ہوگی پنجاب پولیس کی اپسی اور رینجر کی نفری بھی تائنات کی جائے گی اور اپسی اور جو رینجر ہوگی اس کے اختیارات میں انصداد دہشتگردی جو ایکٹ ہے 1997 کا اس کے تحت اپسی اور رینجر کو خصوصی اختیارات دیا گئے ہیں پریڈ گرون پر گزشتہ راز ہزاروں پولیس اہلکاروں نے جس میں خواتین اہلکار بھی شامل تھیں پریڈ کی ہے نعرے مہاں پر لگائے گئے ہیں اہلکاروں کا حوصلہ بڑھایا گیا ہے اور کنٹینر لگا کے اسلامباد شہر کے راستوں کی بندش کا بھی رات گیج ہے وہ آغاز کر دیا گیا تھا اور مقصد ایک ہے کہ ہر صورت میں اس مجمع کا راستہ روکنا ہے سیکشن 144 کی خلاف جو نفاظ کیا گیا ہے اس کو یقینی بنانا ہے اور اگر اس کی خلاف برزی کی جائے گی تو ایکشن ہوگا اور اسلامباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی اور یہ بند کیے جائیں گے میدھا گا چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ